اسلام علیکم پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے ایم ایسی پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے سالانہ امتحان دوہزار بائیس کے لیے نیو شیڈول یعنی اپریل میں ریوائزڈ شیڈول کے ساتھ حاضر ہیں اس میں آپ جانیں گے لاسٹ ڈیٹ کیا ہوگی فیز کیا ہوگی اپلائی کرنے کا طریقے کار کیا ہوگا اور اس کے علاوہ یہ تمام معلومات ریگلر اور پرائیویٹ کے لیے ہیں ریگلر ایڈمیشن جو ہیں یہ صرف ویچول یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہوں گے اس کے علاوہ ریگلر جو ایڈمیشن ہیں وہ پی یو یو او ایس بی زیڈ یو اور آئی یو بی میں نہیں ہوں گے پرائیویٹ ایڈمیشن کے اگر بات کریں تو یہ پنجاب یونیورسٹی بہاوردین ذکریہ یونیورسٹی یو ایس اور دیگر یونیورسٹیوں میں اب یہ آخری چانس ہے تو دوستو پہلے ان داخلوں کے متعلق شیڈول یہ تھا کہ اپریل کے پہلے ہفتے میں شروع ہو جائیں گے لیکن اب انشاءاللہ یہ داخلے مئی میں شروع ہوں گے اپریل کی بجائے اب تھوڑے ڈیلے ہو گئے ہیں اب یہ داخلے مئی دوہر بائیس سے شروع ہوں گے ریوائز ایڈمیشن سڈول کے مطابق جو ہے یہ داخلے مئی کے دوسرے ہفتے سے شروع ہوں گے اور تقریباً ایک ماہ تک یہ داخلے جاری رہیں گے اور جو لاسٹ ڈیٹ ہوگی وہ جون کے پہلے ہفتے کی کسی دن کی لاسٹ ڈیٹ ہوگی یعنی کہ تقریباً ایک ماہ نہ چلیں گے مئی کے دوسرے ہفتے سے شروع ہوں گے اور جون کے پہلے ہفتے تک جاری رہیں گے پارٹ ون اور پارٹو دونوں کے جو انتحان ہیں یہ انشاءاللہ اگست میں شروع ہو جائیں گے اب ہے فیز ایم اے کی فیز تقریباً سات ہزار پے ہوگی اور ایم ایسی کی فیز تقریباً آٹھ ہزار پے ہوگی تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں اب صرف آن لائن اپلائی ہی اکسیپٹیبل ہے تو آپ صرف آن لائن اپلائی ہی کر سکیں گے یاد ہے جن کی پارٹ ون ایم اے پارٹ ون میں سپلی ہے وہ بھی پارٹ ٹو کا داخلہ بے سکتے ہیں سپلی کلیر کرنا ضروری نہیں ہے لیکن جو طلابہ بی اے کی سپلی کلیر کر کے ایم اے کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی امتحان نہیں دے سکتے ان کو کم از کم ایک سال کا گیپ چاہیے ایم اے میں داخلہ کرانے کے لیے ریجسٹریشن پہلے ہونا ضروری ہے پنجاب یونیویسٹری کی یہ بات ہو رہی ہے سرگوردہ میں تو ریجسٹریشن ساتھ بھی ہو جاتی ہے تو اگر آپ کی ریجسٹریشن نہیں ہے تو آپ داخلہ نہیں بے سکتے اجزان دوستو ایم اے ایم ایسی کا جو سپلی کا امتحان ہوگا گیارہ مئی سے ان کے ایزلٹ بھی آ جائیں گے اور آپ پنجاب دن کے اندر وہ داخلہ بھی بے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں